اس طاقت میں بات ہو رہی تھی تبدیلی کی طاقت کی اور ہم چاہتے ہیں زندگی میں کہ مصبت تبدیلیاں آئیں اور یہ نہیں چاہتے کہ منفی تبدیلیاں آئیں مگر جو زندگی کا اپنا ایک ڈیزائن ہے اس میں دونوں ہی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں کچھ چیزیں ہم چاہتے ہیں ہو جاتی ہیں ہماری منشاہ کے مطابق ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں ہماری منشاہ کے مطابق نہیں ہوتی ہیں بلکہ اس کے برخلاف بھی ہو جاتی ہیں اور تبدیلی باہر صورت رہتی ہے تو اسی پہ ہم کافی پروگرامز بھی کرتے آئے ہیں مختلف پہلووں کو گدھ گدھاتے آئے ہیں سمجھتے بوچھتے آئے ہیں تو آج ہم خاص طور پر کہاں پہ اپنے نظریں گاڑیں گے ہم بنیادی اس ضرورت پر زور دیں گے کہ یہ ہمارا پروفیشن ہے ہم سب کا پروفیشن ہے تبدیلی لانا ہم میں سے جو کوئی بھی کچھ کام کرتے ہیں گھر میں یا گھر کے باہر خواتین اگر گھر میں بھی کام کرتی ہیں تو وہ بچوں میں تبدیلیاں لانے کی ذمہ داری ان پر ہوتی ہے یعنی بچے بچے نہ رہیں بڑے ہو جائیں اور یہ جو تبدیلی کا معاملہ ہے اجاز بھائی یہ ہم سب کا بنیادی پروفیشن ہے جو کومنیلیٹی ہے ہمارے پروفیشن میں ماسوہ ان چند لوگوں کے جن کے بارے میں ایک میں سے ایک کے بارے میں میں نکل جانا وہ میں دیکھ رہا تھا ٹیلی وین پہ ایک ویڈیو کلپ دکھا رہے تھے تو ایک خاتون تھی کوئی پنتالیس کے بیٹے میں ہوگی تو ان سے وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ یہ جو کاغذ چنتی ہیں سڑکوں پہ اور کاغذ چن کے پھر بیچ کے اپنا پیٹ پالتی ہیں تو ایسا کیوں کرتی ہیں آپ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا روزگار ہے مطلب ہے ہم اس سے اپنے لیے جو ہے گھر میں تبدیلی لاتے ہیں گھر میں کھانے پینے کا بندوبست ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ آپ اکیلی اتنا کام یہ کاغذ چننے کا کر لیتی ہیں جس سے گھر چلے اس نے کہا نہیں ساتھ میرے نو بچے بھی ہیں جو یہی کام کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ آپ کا خامد تو کہنے لگی کہ نہیں اس کا دماغ کام نہیں کرتا وہ گھر پہ ہی ہوتا ہے نو بچے ہیں اور خاتون ہیں اور کاغذ چنتی ہیں اور مرد کا دماغ بہرحال کام نہیں کرتا دماغ کام نہیں کرتا اس لیے وہ کوئی کسی کام پہ نہیں جاتے تو خاتون یہ کام کرتی اور کئی سال سے پندرہ بیس سال سے دماغ تو نہیں ان کا کام کرتا مگر نو بچے ہیں ان کے جی نو بچے ہیں اور ان کا دماغ کام کرتا ان سے مجھے کوئی خاص اطراز نہیں ہے جن کے نو بچے ہیں اور ان کا دماغ کام نہیں کرتا اور وہ گھر پہ رہتے ہیں مجھے اطراز ان پہ ہے کہ جن کا دماغ کام نہیں کرتا اور وہ کام پہ چلے جاتے ہیں زیادہ خرابی کا امکان میرے خواہد میں ان لوگوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے جن کا دماغ کام نہیں کرتا اور وہ گھر بیٹھنے کے وجہ کام نہیں کرتا اچھا آپ کے خواہد میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کام پہ آتے ہیں اور ان کا دماغ کام نہیں کرتا ایک تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ کام پہ آتے ہیں اور ان کا دماغ کام نہیں کرتا لیکن اس سے بھی زیادہ کہیں تعداد ان لوگوں کی ہے جو اس لیے کام پر نہیں آتے کہ انہوں نے مشہور کر رکھا ہوتا ہے کہ میرا دماغ کام نہیں کرتا یہ نہیں ہے اتنا زبردست علی بھائی ہے کہ اگر آپ ذرا چند دن کے لیے مشہور کر دیں کہ میرا دماغ کام نہیں کرتا تو لوگ آپ کو کام کہنا ہی چھوڑ دیں گے اور آپ کو کوئی کمی نہیں ہوگی زندگی میں دوسرے لوگ جیسے زندگی گزارے ہیں آپ بھی ویسے گزارتے ہیں اب صداقہ بھائی یہ ہے کہ ٹاپک سے میں تھوڑا سا ہٹ جاؤں گا مگر آپ نے باتیں کچھ اتنی انٹریسٹنگ کر دیں کہ ایک اوبزورویشن میں بس پیش کروں گا اس پر کمنٹ کریں نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو مستند طور پر یہ سیٹیفکریٹ حاصل کر چکے ہیں کہ ان کا دماغ کام نہیں کرتا اور باوجود اس کے وہ عالی ترین عہدے پر فائز ہیں اور کام کر رہے ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو معذوری ہے نا یہ اصل میں جسمانی ہوتی ہی نہیں یہ ذینی معذوری ہوتی ہے میرے کئی دوست ہیں جو مجھے کہتے ہیں تم کیا ہے تمہیں تم کس لالچ پر پڑے ہوئے ابھی بھی تم کام کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ لالچ ریٹائر ہو چکے ہیں امرے بچوں پر کام کا بوجھ ڈال چکے ہیں ذرا بچے جوان ہوتے ہیں لوگ انہیں پر بوجھ ڈال دیتے ہیں بلکہ جوان ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتے یہ آپ شازیہ کیس دیکھنا تھا نا جس کے بارے میں میڈیا میں بہت شور اٹھا لیکن کوئی پوچھے کہ اس کے والدین جتنے مظلوم بنتے پر ہیں والدین یعنی والدہ اور والد دونہ ہی گھر میں رہتے تھے اور وہ لڑکی کمانے والی تھی ایک ہزار روپے مہینے پر اور یہ گھر کے باہر سے ہی جا گئے اس کی تنہا لے آئے کرتے تھے اور اس کو کیونکہ اگر کوئی بچی کہیں کام کرتی ہو کسی کے اور وہ گھر کے اندر جائے اور بچی کے حالات دیکھے تو دل کو دکھ ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہی نہیں وہ پیسے لیے کبوتر کی طرح آنکھیں بند چلے گئے لیکن وہ ایسے بے گناہ تو نہیں ہے نا والدن جو بچہ پیدا تو کر سکتے ہیں اگرچہ ان کا دماغ کام نہیں کرتا میرے خواہ بچے پیدا کرنے کے لیے دماغ کام کرنے کی تظرور تھا ہی نہیں اچھا چھوڑ دیں یہ پھر میں اور سے اور بحث میں میں بھی مطلب کمنٹ پر کمنٹ دیتا جاؤں گا اچھا ستاکوے بات یہ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کئی دفعہ زندگی میں ہم دوسروں کو بلیم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے بہت آسان ہوتا ہے میں اس لیے یہ کام نہیں کر پاتا میں اس لیے یہ کام نہیں کر پاتی مجھے ہیلپ نہیں کرتے لوگ یہ تانے دیتے ہیں اور پھر اپنی بیبسی ہم ظاہر کر کے بہت سے کاموں سے اور بہت سے اپنی جو کمیاں ہیں ان سے ہم کہہ لیتے ہیں کہ بھئے میرا تو نہیں چلتا اختیار اور ہمارے پاس وہ جو آپ اکثر کہتے ہیں کہ ہم بڑے کہانی گھڑنے میں بڑے سٹوری ٹیلر ہیں تو اس طرح کی ایک سٹوری ہر کسی کے پاس ہوتی ہے اور اس سٹوری سے دوسرا بھی دل پسیچ جاتا ہے کہ یہ نہیں یار اس کا مگر مجھے یہ بتائیے کہ دماغ کام کرے نہ کرے یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو دل جس چیز پہ دل کرتا ہے وہ کر لیتے ہیں جس چیز پہ دل کرتا ہے جس بات کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں جہاں پہ کوئی کام کرنے کا وقت آتا ہے وہاں پہ دماغ کام نہیں کرتا ہے انجاز بھائی سٹوری ٹیلر جو ہے نا وہ کمال کے لوگ ہوتے ہیں ایک بہت ہی کامیاب سٹوری جس پہ ہم اس وقتے ریسرچ کرتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اکثر جو مرد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچپن میں پیار نہیں ملا اچھا اس کے اتنے فائد ہیں کہ آپ کچھ بھی غلط کام کریں کچھ بھی اڈکشن الکوہولزم کیمبلنگ عوارہ گردی کام نہیں کرنا پریشانیاں پیدا کرنی ہے جرائم کرنے اخیر میں نتیجہ کیا نکالتے ہیں خود اپنے لیے کہ بچپن میں مجھے پیار نہیں ملا تھا اور دوسرے لوگ فوراں یہ سٹوری بائے گر لیتے ہیں کہ تو اف اس کو بچپن میں پیار نہیں ملا اس کی غلطیوں پر سے نظر ہٹا کہ فوراں اسے پیار دینے لگتے ہیں ایک اسی کے ساتھ کی ملتی جلتی سٹوری ہے جو شادی شدہ لوگ سناتے ہیں کہ بس میں بیوی اسے پیار نہیں ملتا اچھا جب ہر طرف آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کو بیوی سے پیار نہیں ملتا تو کوئی خاتون تو ترس کھا سکتی ہے اچھا ستاکب بھئی یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کوئی خاتون کے ایسی معاشرے میں بے شمار خواتین ہیں جن کا زندگی کا نسبل این یہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی ایسے شخص کو ڈھونڈنا ہے مرد کو ڈھونڈنا ہے اور اس کو پھر اس کو بہتر بنانا ہے یعنی ایک تھکا ہوا بندہ ڈھونڈ کے اس کو بہتر بنانے کا وہ اپنے ذمہ داری لے لیتی ہیں اصل میں یہ کام وہ خواتین کرتی ہیں جو تھکی ہوئی نہیں ہوتی اور جب وہ تھکی ہوئی نہیں ہوتی تو آخر کار بہت تھک جاتی ہے کیونکہ یہ کام جو ہے یہ ان کا ہے نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں جسے محبت فاتح عالم یہ ابھی تک تو یہ کوئی اس کا مظاہرہ ہم نے عملی مظاہرہ دیکھا نہیں ہے لیکن یہ جو بہانہ ہے مجھے بتائیں کہ یہ جو کہتے ہیں بچپن میں بیار نہیں ملا اور پھر بڑے ہوکے بھی کئی کہتے ہیں کہ ہمیں بیوی سے بیار نہیں ملا یہ پھر وہ زیادہ محر ہو جاتے ہیں لیکن مجھے بتائیں کہ اصل بات کبھی کسی عورت سے آپ نے لڑکی سے یہ بات سنی ہے مجھے بچپن میں بیار نہیں ملا لڑکیوں کو زیادہ مل جاتا ہے بچپن میں بیار والدین سے Honestly speaking No پیار ملتا ہے اور لڑکیوں کو کس طریقے سے بیک برنر پہ رکھا جاتا ہے یہ میں سوفٹ کمیونکیشن کر رہا ہوں میں نے پچھلے دنوں ایک عجیب واقعہ دیکھا ایک اسبتال کے ذچہ بچہ بارڈ میں ایک بچے کے والد اور اس کی دادی آئے اور جب ہی جو ہی ان کو پتہ چلا کہ بچی پیدا ہوئی ہے وہ وہیں سے لوٹ گئے یعنی پہنچے ہی نہیں دیکھنے کے لیے اتنا ان کو اس میں صدمہ خدا نخستہ ہوا انسان تو کم از کم سمجھنا چاہیے گا لڑکیوں کو چھوڑ دیں عورت مرد کا قصہ چھوڑ دیں لیکن جو انسان ہے اس کو انسان تو سمجھنا چاہیے